ڈراما سیریل جان اسار کی آنے والی اپیسوڈ بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ اب جعفر کشمالہ کے پیچھے پڑ گیا ہے اور کشمالہ اور سرفراز کو ایک ساتھ دے کر ان کی ویڈیو بھی بنا لیتا ہے جس کے بعد اب نوشیرون کو کشمالہ اور سرفراز کا سچ پتہ چلنے جا رہا ہے جہاں پھر نوشیرون کشمالہ اور سرفراز دونوں کا بہت برا حال کرنے والا ہے مگر اب تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں جیسے کہ اب دعا نے فون کر کے نوشیرون کو ساری کی ساری سچائی بتا دیے جس کے بعد نوشیرون جعفر سے پوچھی گا کہ جعفر کیا دعا مجھ سے ملنے آئی تھی یا پھر جعفر انہیں بتا دے گا کہ جی ہاں وہ آپ سے ملنے آئی تھی لیکن کسی نے بھی آپ سے ملنے نہیں دیا اور یہ ساری باتیں پیچھے کشمالہ کھڑی سنتی رہے گی کیونکہ وہ بھی سننا چاہتی ہے کہ جعفر کیا کیا سچائی نوشیرون کو بتاتا ہے جہاں پھر نوشیرون کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے ظاہر نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس نے مجھے ظاہر دیا ہے جہاں پر جعفر کہے گا کہ آپ کو کیوں اتنا یقین ہے ان پر کہ وہ آپ کو ظاہر نہیں دے سکتی تب نوشیرون کہے گا کہ مارنے والوں کے چہرے ایسے نہیں ہوتے اور اس کا تو دل بہت ہی صاف اور نظم ہے وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کا قتل کر سکی اور کسی کو مار سکی میں اسے بہت اچھے سے جانتا ہوں یہ کچھ غلط فہمیاں ہمارے بیچ پیدا ہو گئی ہیں لیکن اس کے لئے بھی مجھے اس سے ملنا پڑے گا اور میں خود اس سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا اور یہ ساری باتیں کشمالہ بیر کھڑی سن لے گی جہاں پھر وہ کہے گی کہ اب میں نوشیرون تمہیں دعا سے ملنے نہیں دوں گی جہاں پھر دوسری طرف ہجر بھی سنبل کے گھر آ جائے گا اور سنبل سے کہے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب ہم شادی کر سکتی ہیں کیونکہ میری اور سنبل کی لڑائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب چلد دیر ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور یہ نہ ہو کہ اتنی زبان چلانے کے چکر میں میں اسے کسی دن طلاق دے دوں جہاں پھر سنبل کا باپ کہے گا کہ تم ایسا مت کرنا ہم اس کو سنجھائیں گے وہ اندہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گی جس کے بعد خضر وہاں سے چلا جائے گا اور مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ بھی اب ختم ہونے والا ہے دوسری طرف کشمالہ ساری کی ساری بات سننے کے بعد سرفراز کو فون کرے گی اور اس سے کہے گی کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں اور اسے ایک ہوتل میں ملنے کیلئے بلائے گی یہاں دوسری طرف بھی جعفر سے کہے گا کہ جعفر دعا میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی لیکن میرے ساتھ یہ سب کچھ کون کر سکتا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں یہ کام مجھے کشمالہ کا لگتا ہے اس لئے تم کشمالہ پر نظر رکھو اور اپنی نظروں سے جو اوجل مت ہونے دینا جہاں پر جعفر کہے گا کہ آپ فکر ہی مت کریں سائیں میں ابھی اس کام پر شروع ہو جاؤں گا اور تب جیسے ہی کشمالہ گھر سے نکلے گی تو جعفر بھی کشمالہ کے پیچھے پیچھے اس کے پیچھے ریسٹورنٹ تک پہنچ جائے گا جہاں پھر جعفر سرفراز اور کشمالہ کو باتیں کرتا دیکھ لے گا لیکن وہاں پر کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ تمہیں میرا ایک آخری کام کرنا ہے اور تب ہی جعفر بھی کشمالہ اور سرفراز کی ویڈیو بنانا شروع کر دے گا اور تب کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ اب تمہیں آخری دعو چلنا ہے نوشیرمہ اب جلدی دعا سے ملنے جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی نکل جائے تو میں سب سے بہلے دعا کے گھر نوشیرمہ کے جانے سے پہلے پہنچ جاؤں اور ایسی ایسی بات ہی کروں کہ نوشیرمہ کو غصہ آئے اور وہیں پر وہ دعا کو طلاق دے دے یہ سرفراز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہ کام تو کر دوں گا لیکن اب مجھے مال چاہیے میرے پاس پیسوں کی بہت کمی ہے اور یہ کنگن سونے کے ہیں اتارو ابھی ابھی اتار کر یہاں پر رکھو یہاں پر کشمالہ کہے گی کتنے گھٹیاں آدمی ہو تم میرے ہاتھوں سے کنگن اتروا ہوگے یہاں پر سرفراز کہے گا کہ ہم پہلے آپ سے کنگن لیں گے پھر آپ کا کام کریں گے لیکن میں گھٹیا ضرور ہوں لیکن تم سے کم ہوں تم بہت زیادہ گھٹیا ہو جو اپنے گھر والوں کو ہی نہیں چھوڑتی میں تو پھر بھی دعا کر دشمان ہوں لیکن تمہاری تو کوئی دشمنی نہیں تھی نوشیرمہ کے ساتھ پھر بھی تم نے اتنا گھٹیا کام کیا جہاں پر پھر جا پھر ان دونوں کی یہ باتیں اور سب کچھ ریکارڈ کر لے گا جس کے بعد وہ نوشیرمہ کی پیچھے پہنچ جائے گا جہاں نوشیرمہ سب سے پہلے دعا کے گھر پہنچے گا لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی سرفراز بھی دعا کے گھر آ جائے گا اور جیسے ہی دعا کی بہن دروازہ کھولے گی تو سرفراز دعا کے پاس آ کر کہے گا کہ دعا مجھے معاف کر دو میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا مجھے میرے گناہوں کی سزا مل گئی ہے تمہاری بہن جو میرے پلے پڑ گئی تھی میں جانتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے غزنوی کے پیسوں کے لیے کیا اور تم نے صرف غزنوی سے پیسوں کے لیے ہی شادی کی تھی جہاں پھر انہیں اب سچ پتہ چلے گا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا لیکن میرا بھی تو سوچو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اس لیے تم ان کو چھوڑ دو اور اب ہم دونوں شادی کر لیں گے تم جانتی ہو یہ بچہ بھی تو ہم دونوں کا ہی ہے اور وہاں پر پیچھے کھڑا نوشیروہ ساری کی ساری باتیں سن لے گا جہاں دعا نوشیروہ کو دیکھ کر حیران رہ جائے گی اور کہے گی کہ غزنوی آپ نوشیروہ بھی اب کافی زیادہ پریشان ہوگا